اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے سکن کو فیر اور گلوئنگ بنانا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے ہماری سکن نیٹ اور گلوئنگ ہو تو اس کے لیے ہم فیس پیک کا یوز کرتے ہیں اپنی سکن کو اوائل سے اپنی سکن سے اوائل کو ریموف کرنے کے لیے ٹرٹ کو ریموف کرنے کے لیے تو آج میں آپ کے سامنے ایسی ایک فیس پیک لے کر آئی ہوں ملتانی مٹی کا جو کہ بہت ہی زبردست فیس پیک ہے یہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں اور بہت ہی زبردست یہ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے ملتانی مٹی جو ہے یہ بھری منائی مارکیٹ سے ملتی ہے یہ ہنڈر پرٹسن نیچرل پروڈکٹ ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ انڈیا کی ہے انڈیا کی پروڈکٹ ہے بہت ہی زبردست ہے تو آج میں آپ کے سامنے اس کا ریویو پیش کروں گی کہ میں کس طرح اپلائی کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کے کیا یوزیز ہیں اس کے کیا بینیفیٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ جو میری نیو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بات ساری بہت سکے ٹھیک ہے تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اچھی سے اچھی چیز پیش کروں کیونکہ جو میں خود یوز کرتی ہوں وہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آج میں آپ کو اس ملتانی مٹی کے بارے میں بتاؤں گی وائٹننگ ملتانی مٹی جو ہے وہ ہمارے فیس کیر کے لیے بہت ہی زبردست پاؤڈر ہے یہ ٹھیک ہے تو اکثر لوگوں کی سکین آئیلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کلر جو ہے وہ فیر نہیں لگتا اس کے لیے میں آپ کو ایسی سکین ریمیڈی کے بارے میں بتاؤں گی جس کو یوز کر کے آپ کا کلر جو ہے کچھ منٹوں میں آپ کے چہرے کو یہ جو فیس پیک ہے یہ آپ کے چہرے کو نکھار دے گی ٹھیک ہے میرے پاس یہ خالی جا رہا ہے ملتانی مٹی کے پہلے میں یہ یوز کرتی تھی تو پھر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ اس کے اندر سے نکال کر جو ملتانی مٹی ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں تو پھر ایزیلی میں اس کو یوز کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جب میں نے اسے بھائی کیا تھا تو یہ مارکیٹ سے سیونٹی روپیز کی تھی اب آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اب یہ ہنڈر روپیز کا یہ پیک یہ فیس کے پاودر ہے ٹھیک ہے یہ ہنڈر روپیز کا مارکیٹ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا کسی بھی کاؤسپیٹک شاپ سے آپ اسے خریج سکتے ہیں جن کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہوتی ہے سن بن ہو جاتا ہے یا جنسی بھی سکن ہوتی ہے تو اس کی یوز سے ان کی سکن جو ہے وہ فریش ہو جائے گی اگر جھوڑیاں یا پیمپلز کے نشان ہیں تو وہ بھی اس کو یوز کرنے سے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس میں یہ میں ایلو ویرا جیل جو ہے ملتانی مٹی میں یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا بتانے کا بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح بنانا ہے صرف اس میں ٹو انگیڈیٹس یوز کرتی ہوں صحیح ہے کہ سکن سے جو آئل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے یوز کرنے سے اور جو اپن پورز ہوتے ہیں وہ بھی شرنک ہو جاتے ہیں جن کی چہرے پر ایکنی ہے اس کے نشانات ہیں سکن آئلی ہے میک اپ تہرتا نہیں ہے وہ یہی ریمیڈی یوز کریں اور میک اپ سے پہلے اس کو اپنی سکن پر اپلائی کریں تو بہت ایفیکٹیو ریزلٹ آتا ہے یہ سکن کے حسن کو نکھارتی ہے سکن سے ایکسٹرائل کو ختم کرتی ہے ساملا کلر بھی فیر ہو جاتا ہے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ کو اسے بنانے میں صرف ٹین منٹ ہی لگیں گے ملتانی مٹی جو ہے وہ منورلز سے بھرپور ہوتی ہے جسے صدیوں سے جلدی امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مینگنیشیم فلورائیڈ کی بھرپور مقدار پائے جانے کے سبب یہ جلد کے اندر تک جا کر صفائی کرتی ہے اضافی چکنا ہیٹ سے نجات دلاتی ہے بلیک اور وائٹ ہیٹس کا خاتمہ کرتی ہے چہرے کے علاوہ آپ اسے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں یوز کر سکتے ہیں اسے آپ کی سکین گلائنگ کرے گی تو اندر سے یہ اس طرح کی پیکٹ میں یہ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں اس کو ساری کو نکال کر اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ پھل جال جو ہے وہ بھر جائے گا اور دو تین ماہ تو ایزی لی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جن کی سکین بہت زیادہ آئلی ہے وائٹنی کے نشانات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہفتے ہی سے بلان آغا یوز کریں اور دوسرے ہفتے ہر دوسرے دن یوز کریں اور تیسرے ہفتے میں یہ ہے کہ وہ دو مرتبہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اندر سے یہ اس طرح کی ملتاری بٹی نکلتی ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کیونکہ ہم نے تھوڑی سی یوز کرنی ہوتی ہے اگر سکین پر اپلائی کرنی ہے تو وہ ایک چمچ کافی ہے اگر ہاتھوں اور بازوں پر لگانی ہے تو پھر آپ دو سپون ڈال سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ چہرے کے کیل دانے محاصر اور چکنائی کو ختم کرتی ہے اور جلد کی قسم بھی قسم کے لاجی کو ختم کر کے چہرے کی رنگت کو نکھارتی ہے اور سکین کو خوبصورت بناتی ہے اس میں یہ آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں اس میں ملتانی مٹی میں نے ایک چمچ ڈالی ہے اور اس میں ایلوے ریجل دو کترے ایلوے ریجل کے میں نے اس میں ڈالے ہیں اور یہ ارکے گلاب جو ہے وہ میں اس کے اندر شامل کروں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنی سکین پر اپلائے کروں گی ٹھیک ہے آپ نے اسے ٹین منٹ کے لیے اپنی سکین پر اسے رہنے دینا ہے ٹین منٹ کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کی سکین بہت زیادہ نیٹ ہو چکی آپ کی جو اپن پورز ہیں وہ شرنگ ہو چکی ہیں اگر آپ اسے میک اپ سے پہلے اگر پندہ منٹ پہلے آپ نے اگر میک اپ کرنا ہے تو پندہ منٹ پہلے آپ اسے یوز کریں تو آپ کا میک اپ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہوگا آپ کی جو بیس ہے وہ خراب نہیں ہوگی اس میں کرنا کہ آپ نے صرف ٹو انگریڈینٹس ہی یوز کرنا ہے ملتانی مٹی میں دو تین کترے ہیلوی ریجل کی اور تھوڑا سا ہرکے گلاب آپ نے اس میں شامل کر کے تو آپ اپنی اسے سکین پر آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے ٹیک ہے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی ایزی ریمیڈی ہے آپ یہ ہے کہ آپ ویک میں اسے دو بار ضرور یوز کریں ٹیک ہے جو ایکنی سکین پر ہو جاتی ہے بہت زیادہ ان کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے تو میں یہ جو فیس پیک ہے میں یوز کرتی ہوں اور بہت ہی زبردست ریزلٹ آتے ہیں اس کے اپلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیوز کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں جو گریلو خواتین ہوتی ہیں وہ اتنی بیزی ہوتی ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اتنی بیزی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سکین کیر کی طرف توجہ دے سکے تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے صرف تھوڑی تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو پلائے کرنے میں وہ اپنے سکین پر اسے پلائے کر کے اپنے سکین کو گلائنگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتانی مٹی کا فیس پیک تو ہر کوئی یہ یوز کرتا ہوگا کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوگا کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے تو ملتانی مٹی جسے ارد فلرز بھی کہا جاتا ہے تو اس میں ہر کوئی اپنی مرضی کی چیزیں یوز کر کے استعمال کر سکتا ہے تو اس پاورڈر کے اندر آپ گلاب کا ارد بھی یوز کر سکتے ہیں دودھ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں انڈے پہ بھی بلا کر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس اپنے سکین پر پندہ منٹ کے بعد آپ نے اسے واش کر لینا ہے لگانے کے بعد تو میں نے جو اپنا ریویو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ لوگ اسے شیئر کر دیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور لائک کر دیا کریں کیونکہ آپ نے جب اسے یوز کرنا ہے تو آپ نے خوش ہو کر خود ہی اسے لائک کر دینا ہے تو اس بعد میں کرنا ہے یا ابھی کر دیں تو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بھولنا نہیں ہے یہ کن یوز اور ٹائپس اپ سکین ٹھیک ہے ہر قسم کی سکین والی اسے یوز کر سکتے ہیں تو جب آپ نے اسے اپنی سکین پر اپلائے کرنا ہے تو آپ اسکین یہ ہے کہ اس کے اپلائے کرنے سے سکین جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے تو دس منٹ تک خموش ہو کر آپ نے اسے اپنی سکین پر لگے رہنے دینا ہے اور کوئی باتیں نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ ہے کہ سکین ٹائٹ ہوتی ہے تو جھریہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے خوش رہیں خوشیں بانتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ